الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ وآسحابکہ یا نور اللہ مرشن کے ناظرین پروگرام حکم خدا بازبان مصطفیٰ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید پھرکان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توعیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت آلی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسر سے درود پڑھو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا سبحان اللہ آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے جہاں دنیا کے مسائل اور پریشانیاں وہ دور ہوتی ہیں وہاں آخرت میں بھی انشاء اللہ نزید اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی حصول برکت کے لئے بھرگاہ رسالت میں درود السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم منشن کے ناظرین اس پروگرام میں ہم وہ آیات مبارکہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں وہ کل آیت کے شروع میں ہو یا آیت کے درمیان میں اس طرح کے مختلف آیات مبارکہ ان کی تشریف تفسیر وہ ہم یہاں اس پروگرام میں بطور خاص سنتے ہیں اور آج بھی جو ہمارا ٹوپک ہے وہ شفاعت کے حوالے سے جی جی شفاعت اس کا لفظی طور پر لغوی طور پر اس کا معنی سفارش کرنا کسی کو کہہ کر کسی کے لئے کچھ سفارش کرنا کچھ اس کے کام آ جانا تو ناظرین شفاعت کا معنی ہے سفارش کر دینا ہمارا یہ ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اور ان میں سے بھی سب سے پہلے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیجین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے پھر دیگر نبی بھی شفاعت کریں گے پھر آگے اولیاء سالحین علماء حجاج حفظ قرآن یہاں تک کہ وہ کچھا بچا وہ بھی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے حق میں شفاعت کرے گا اور انہیں جنت میں لے کر جائے گا تو جب کچھا بچہ وہ بھی شفاعت کر سکتا ہے اور اسے بھی منصب شفاعت گویا کہ ماں باپ کے حق میں ملے گا تو پھر نبی سچا شفاعت کیوں نہیں کر سکتا تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے شفاعت کے والے سے ایک نظریہ عقیدہ کیا ہے قرآن پاک میں مختلف آیات مبارکہ ہیں بعض آیات ایسی ہیں جن کے اندر واضح طور پر شفاعت کی ممانت کی گئی کہ کوئی شفاعت نہیں بعض آیات میں یہی کہ کوئی شفاعت چلے گی نہیں یا ان کو نفع نہیں کوئی شفاعت پہنچائے گی اب بسہ اوقات کچھ افراد ان آیات کو جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ اپنا شاید نظریہ یہ بنا لیتے ہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں حالانکہ درست بات یہ ہے کہ وہ آیات مبارکہ جن میں شفاعت کا منع کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہیں جی جی وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہیں اس کا پسے منظر اس آیت کا نزول اور اس کے اندر کس چیز کے ذریعے سے ان کو تنبیہ کی گئی کہ کیوں نہیں شفاعت تمہاری کوئی قبول ہوگی اصل معاملہ یہ تھا کہ مشرقین جو بتوں کی اور اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہوئے اس کی پوجا کرتے تھے یا مجوسی تھے یا کوئی بتوں کی پوجا کرنے والے ان کے نظریہ یہ تھے کہ اگر قیامت کے دن خدا نے ہماری گریفت کی پکڑ کی تو یہ بت ہمیں چھوڑا لیں گے ان کا نظریہ یہ تھا اور وہ اس کی عبادت بھی کرتے تھے اس لیے عبادت کرتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے یہ ہمارے لئے شفاعت کریں گے تو جن آیتوں میں اللہ نے منع فرمایا ہے وہاں انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے میں وہ آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد یہ بھی عرض کروں گا کہ شفاعت جو انبیاء کے لئے اللہ کے ولیوں کے لئے اللہ کے پیارے بندوں کے لئے وہ کہاں سے ثابت ہیں وہ بھی انشاءاللہ و نزید آپ کے سامنے حدیثِ طیبہ بھی اور قرآن پاکی آیات مبارکہ بھی عرض کروں گا تو مشرقین کا یہ انداز کہ وہ ماذا اللہ کسی کی یعنی بت کی غیرِ خدا کی عبادت بھی کرتے اور ان کو شفی مانتے کہ یہ شفاعت کریں گے حالانکہ بتوں کی عبادت کرنا یا ان کو شفی ماننا کیونکہ ان کے لئے تو کوئی اجازت ہی نہیں شفاعت کی تو اس لئے ان کا رد ہوا اور قرآن پاک میں اس کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا سب سے پہلے وہ آیت مبارکہ جس میں شفاعت کی ممانت کی گئی اور کلمہ کل سے خطاب کیا گیا تاکہ ہمارے اس ٹوپک کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہو جائے وہ آیت مبارکہ سنیں گے اور اس کے بعد اس کی مزید آگے کچھ تشریح اور تفصیل میں عرض کروں گا آپ نے پورا پروگرام دیکھنا ہے اور خود ہی آخر تک اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ان آیات سے یہ مطلب تھا اور ان آیات کا یہ مطلب تھا آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کوئی سفارشی بنا رکھیں کچھ سفارشی بنا رکھیں شفعہ یعنی شفاعت کرنے والے سفارش کرنے والے قل آپ ان سے فرمائیں کیا اَوَلَوْ قَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْنَ وَلَا يَعْقِلُونَ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو نہ عقل رکھتے ہو قل للہ شفاعت جمیعہ آپ انہیں فرمائیں ان سے کہہ دیں تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر انشاءت فرما دیا کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کیا کوئی سفارشی بنا رکھیں اور جن کو بنایا ہے وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے وہ عقل بھی نہیں رکھتے تو وہ شفاعت کیسے کریں گے اور پھر اللہ کے مقابلے میں شاد فرمایا ان سے فرما دو کہ ساری شفاعتوں کا مالک اللہ ہے شفاعتوں کا مالک وہ اللہ ہے تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جن کی تم پوجہ کرتے ہو جن کو خدا معاذ اللہ مانتے ہو یعنی اللہ کے سوا جس کی عبادت تم کرتے ہو پوجہ کرتے ہو یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے ان کو عقل بھی نہیں ہے جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اس رب کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے جس رب کی طرف لوٹ کے بھی ہمیں جانا ہے وہ رب ساری زمینوں آسمانوں کا مالک بھی ہے وہ رب ساری شفاعتوں کا مالک بھی ہے تو کیوں پھر ان کی پوجہ کرتے ہو یہ تو مشرقین کو دعوت دی گئی کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے ان کی پوجہ کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدْدُرُّهُمْ بَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَائِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَةِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور یہ مشرق اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شفی ہیں سفارشی ہیں تم فرما دو اے محبوب آپ ان سے رشاد فرما دے کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ اسمانوں میں ہیں اور نہ زمین میں کیا وہ بات کہتے ہو اور وہ ان کے شرق سے پاک اور بلند اور بالا ہے تو مدشن کے ناظرین اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ اس کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع دے نہ نقصان دے وہ بت خود اپنے وجود میں یہ بندوں کا محتاج ہے بندے اس کو بناتے ہیں اور پھر اسی کو خدا مان لیتے ہیں تو اس کو تو خود انہوں نے بنایا تو یہ کیسے ہی ایسا نظریہ اور عقیدہ اپنا لیا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے حالانکہ عبادت وہ تعظیم ہے ایک طرح کی تعظیم ہے اور تعظیم کی بھی سب سے عالی قسم جو کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم بجا لانا وہ رب عزوجل کے علاوہ کسی کے لیے ایسی تعظیم نے تو فرما دیا کہ یہ بت جب نفع نقصان نہیں دے سکتے تو پھر یہ تعظیم اس کی بجا لاؤ جو زندگیوں کا مالک ہے زمین آسمان کا مالک ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو قدرت والا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور تم ان کی پوجا کرتے ہو جو اپنے وجود میں بھی اپنے پوجا کرنے والوں کے محتاج ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی مضمت کی اور منع کر دیا کہ یہ کوئی تمہاری سفارش نہیں کریں گے نہ کر سکتے ہیں ملنشہر کے ناظرین ان دو آیتوں میں اب مشرقین اور مسلمانوں کے بلکل واضح فرق ہے مسلمان نبیوں کو اگر یہ مانتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے لیکن ایک بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا امتی نہیں ہوگا مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کسی بھی نبی کی عبادت کو جائز سمجھتا ہو عبادت جائز نہیں ہے غیر خدا کے لئے جائز ہی نہیں ہے صرف اللہ کے لئے صرف اللہ کے لئے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو اس کو جائز سمجھتا ہو ولیوں کی بھی بالکل نہیں تو یہ فرق ہوا وہ مشرقین عبادت کرتے تھے بتوں کی اور مسلمان یہ کسی کی بھی یہ اللہ کے سواں کسی کی عبادت نہیں کرتے اچھا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لئے شفاعت کا کوئی اذن ہی نہیں بتوں کے لئے اور وہ نظریہ پنائے بتے کہ شفاعت کریں گے ہمارا انبیاء اولیاء کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے یہ شفاعت کریں اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں اب میں آپ کو وہ آیتیں ارز کرتا ہوں کہ جو بعض ان آیتوں کو تو پڑھتے ہیں اور ان آیتوں کو نہیں پڑھتے کہ جس میں شفاعت کا ثبوت ہے تو بھائی قرآن کے اندر بامی ٹکراؤ نہیں ہے تطبیق دیکھئے ان کے دونوں کے مطلب سمجھئے تو آپ کو کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں کیونکہ جن آیتوں میں منع کیا گیا ہے اس سے مراد بھت ہیں کہ وہ شفی نہیں بنیں گے اور جن میں اجازت ہیں اب آپ کو میں ارز کرتا ہوں ایک آیت مبارکہ سورت سورت البکرہ میں تیسرے پارے کے اندر پہلے ہی صفحے پر جو آیت مبارکہ آیت القرصی ہے کونسا ایسا بندہ ہو یا بچہ ہو جس کو آیت القرصی یاد نہ ہو ہر ایک کو یاد ہوتی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخده سنت ولا نو یہ آیت القرصی ہم پڑھتے ہیں اپنے آپ کو دھم کرتے ہیں کرنا بھی چاہئے پڑھیں گے جس گھر میں پڑھی جاتی گئے اللہ اس گھر میں محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا جو ان کی حفاظت کرتے ہیں یہ قرآن کی عظیم آیت اسے فرمایا گیا اس آیت القرصی میں اللہ رب العالمین نے نشات فرمایا من ذل لذی یشفع عندہ اللہ بإذن کون اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کون شفاعت کرے گا اللہ بإذن مگر وہ جس کو اجازت ہے جس کو اللہ کی اجازت ہے یعنی کوئی شفاعت نہیں کرے گا رب کے حضور اللہ بإذن مگر جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے جس کو اجازت ہے وہ شفاعت کرے گا تو اجازت تو قرآن ہی بیان کر رہا ہے کہ جس کو اجازت ہوگی وہ شفاعت کریں گے تو ہمارا عقیدہ یہی ہے لسنت کا کہ نبیوں کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی اور سب سے پہلے امام الانبیاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اجازت ہوگی اور آپ شفاعت فرمائیں گے اب دیکھئے آیت القرصی والی یہ آیت پڑھئے اور جو میں نے پہلے آیت مبارکہ اب کوئی اگر صرف وہ آیت پڑھے تو وہ کہے گا نہیں کوئی شفاعت نہیں لیکن آیت القرصی والی آیت پڑھیں گے تو پھر آپ کا نظریہ بنیں گا ہاں شفاعت ہے کون سی شفاعت ہے جو اللہ کی اجازت سے ہوگی اور اللہ کن کو اجازت دے گا یہ اپنے نبیوں کو دے گا اپنے ولیوں کو دے گا اللہ اجازت دے گا آگے اور بھی کئی لوگ جو شفاعت کریں گے اچھا آپ کہیں کہ یہ تو آیت القرصی میں اس انداز سے بیان ہوا ہے یہ صرف آیت القرصی نہیں ہے آئیے ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس شعب فرماتا ہے یوم اذن لا تنفع شفاعت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا اور اس کی بات پسند فرمائی جسے رحمان نے اذن دے دیا اور اس کی بات پسند فرمائی تو ہمارا عقیدہ بلکل واضح کہ یہ قرآن ہی بیان فرما رہا ہے کہ جس میں فرمایا کہ جس کے لئے رحمان یعنی رب کی طرف سے اجازت ہو گئی وہ شفاعت کرے گا اس کے علاوہ کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی تو مشرقین کا رد ہوا کہ یہ جن کی تم پوجہ کرتے ہو یہ کوئی شفاعت تمہیں فائدہ نہیں دے گی صحیح مسلم شریف کی حدیثیں پاک ہیں اور کئی اور بھی حدیثیں ہیں سی اور ہی سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں شفاعت کے حوالے سے جی جی فرمایا گیا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا بھی سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی میری شفاعت ایک اور روایت ہے ترمدی شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے حضور کا انتظار کر رہے تھے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے جب آپ قریب پہنچے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی گفتگو کو سنا ان میں سے بعض نے تعجب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اللہ نے انہیں خلیل بنایا یعنی وہ خلیل اللہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام انہیں کا شرف دیا وہ کلیم اللہ کہلائے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کا کلمہ اور روح یعنی انہیں روح اللہ اور کلمت اللہ فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام وہ جنہیں اللہ نے چن لیا تو اس لئے ان کو صفی اللہ کہا جاتا ہے چنے ہوئے یہ کلام نبی پاک علیہ السلام نے سنا تو اب تشریف لائے سلام کیا اور پھر ارشاد فرمایا میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی ہے اور تمہارے تعجب کو بھی سنائے تم میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے پھر آگے ارشاد فرمایا سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں میں اللہ کا حبوب ہوں بلا فخرہ میں فخر نہیں کرتا اور قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس لوائے حمد کے نیچے آدم بھی ہوں گے عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوں گے بلا فخرہ میں فخر نہیں کرتا پھر ارشاد فرمایا کہ اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہو سب سے پہلے میری شفاعت ہو بلا فخرہ میں فخر نہیں کرتا اور فرمایا قیامت کے دن ہی سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کٹ کٹاؤں گا سب سے پہلے جنت میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور میں ہی اس میں داخل ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک اور حدیث ہے طویل حدیث ہے کہ محشر کے میدان میں لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس ایک کے پاس وہ کہیں گے ادھابو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ وہ دوسرے کے پاس جاؤ وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی ادھابو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ جاتے جاتے میدان محشر کے یہ پورے لوگ عدرت عیسی علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم آقا میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتِ کبرا جب سارے نبی وہ بھی یہ کہیں کہ کسی اور کے پاس جاؤ آمنہ کے لان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ندا کو سنیں گے تو فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا میرے لئے یہ ہے شفاعت کہیں گے سارے نبی ادھبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کہیں گے میں ہی مجھے ہی شفاعت کا منصب آج دیا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ فرمائیں گے سجدہ فرمائیں گے اور اس میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور ایسی حمد کریں گے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا یا محمد عرفہ را سکت اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیجئے عرفہ را سکت سر کو اٹھائیے سل تو عطا سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا وشفاعت شفا شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا یہ نبی پاک علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے پھر انبیاء بھی شفاعتیں کریں گے پھر شہداء بھی شفاعتیں کریں گے اولیاء بھی شفاعتیں کریں گے علماء بھی شفاعتیں کریں گے وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا جن پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ بھی شفاعت کریں گے وہ حاجی جو حج مبرور کرتا ہے وہ بھی شفاعت کرے گا اس کو بھی منصب شفاعت ملے گا یہ روایت میں بہن کیا گیا تو پتا چلا ایک شفاعت وہ جس کے مشرقین قائل تھے اس کی بالکل ممانتیں اور وہ چکے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ایک شفاعت یہ ہے اور یہاں کوئی بھی کسی نبی کسی ولی کسی صحابی کی عبادت نہیں کرتا بلکہ ان کو شفی اس طور پر مانتا ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک وسیلہ ہے اور یہ شفاعت کریں گے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لئے ایک دعا قبول ہوتی ہے نبی کی دعا تو مستجاب ہوتی ہے قبول ہوتی ہے لیکن بعض خاص دعائیں بھی ہیں وہ ہر نبی کو عطا کی گئی فرمایا ہر نبی نے وہ دعا جلد مانگ لی اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے بچا کر رکھا ہوا ہے اللہ اکبر کتنے کریم آقا ہیں اور فرماتے ہیں یہ انشاءاللہ میری امت میں سے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی تو اس حال پر ملا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگی اس کو یہ شفاعت نصیب ہوگی اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں اہل کبائر کے لئے ان کے لئے بھی شفاعت فرمائیں گے اور یہ بھی فرمایا قیامت کے دن یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تین لوگ شفاعت کریں گے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام پھر علماء پھر شہداء یہ شفاعت کریں گے جی مدشن کے ناظرین علماء بھی شفاعت کریں گے حدیث میں فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار دونوں کو لائے جائے گا عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم سے کہا جائے گا تم ٹھیرو اور لوگوں کی شفاعت کرو کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سوارا ہے ان کی تربیت کی ہے ان کو راہ راست پہ چلایا ہے تم ان کی شفاعت کرو علماء کو یہ مقام مرتبہ ملے گا اور پھر کوئی خاص نہیں کہ اتنی لیمٹ کے ساتھ ان کو جتنوں کے لئے چاہیں یہ شفاعت کریں گے جتنوں کے لئے چاہیں شفاعت کریں گے اور یہاں تک کہ دنیا کے اندر کسی نے ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاو کیا ہو وہ بھی اسے قیامت کے دن شفاعت کی صورت میں ایک بدلہ ملے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگ صفے باندے ہوں گے لوگ جب ایسے صفے باند کے کھڑے ہوں گئے تو اتنے میں ایک دوزکی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور وہ اس سے کہے گا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی مانگا تھا میں نے پانی پلا دیا اتنی سی بات پر وہ جنتی اس دوزکی کی شفاعت کرے گا ایک جہنمی کسی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا آپ کو یاد نہیں میں نے آپ کے وضو کے لئے پانی آپ کو دیا تھا اس تنی بات پر وہ بھی شفاعت کرے گا وہ اسے جنت میں لے جائے گا اور ایک کہے گا آپ کو یاد نہیں کہ فلان دن آپ نے مجھے فلان کام کے لئے بھیجا تھا میں چلا گیا اسی پر ہی اس کی وہ شفاعت کرے گا یہ ساری شفاعتیں یہ حدیثوں میں بیان کی گئی یہ حدیثوں میں بیان کی گئی مدیشن کے ناظرین شفاعت کے لئے پھر ارز کرتا چلوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی علماء شہداء یہ اللہ کے اذن ہوگا ان کو اور اللہ کی اطا سے اذن سے یہ شفاعت کریں گے من ذل لذی یشفعو عندہ اللہ بی اذنی آیت القرص میں اللہ نے واضح فرما دیا کون شفاعت کرے گا مگر وہ جس کو اللہ کا اذن ہوگا تو اس لئے یہ عقیدہ رکھنا بالکل شفاعت کے حوالے سے درست ہے اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور وہ آمال کرنے کی توفیق اطا فرمائے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی بشارتیں اطا فرمائی ہیں آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم